بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے بفضل تعالیٰ آپ سب خیر آفیت ہوں گے آج ہی کلاس میں ہاں لکھنا سکھنا ہے ہاں کی شیپ بہت ساری شیپ سے ہاں کی جو سٹارٹنگ میں سیکھنا ضروری ہے آج ان کی بات کریں گے انشاءاللہ تو جو سب سے پہلی شیپ ہم سیکھیں گے آج دو آنکھو والی ہاں ہوگی اس کو بنانے کے لیے جو میزان بنانا پڑے گا پہلے میزان کو سمجھتے ہیں اس کا میزان کسا بنے گا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے تین نکات لگانے ہوں گے سیدھی لائن میں تین نکات تین نکات لگانے کے بعد اس کے سٹارٹنگ اور اینڈنگ سے سیدھی سیدھی لائن سکھینچ لیں اس طرح اور اس کے سامنے سے بھی لائن نیچے تک آئے گی سیدھی اب نیچے والی جو سائٹ ہوگی وہ بھی تین نکات رہیں گے لیکن یہاں اوپر دو نکات لگانے ٹھیک ہے تو یہ مکمل میزان ہے ہا لکھنے کے لیے اب اس کو آگے بڑھاتا ہوں ہا کی شیپ سمجھاتا ہوں یہاں کلم رکھنی ہے اس جگہ پر اور اس کو کھینچتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی طرف کھینچتے ہوئے ڈیڑھ نکتے تک آئیں اور پھر نیچے 1.5 نکتے تک آ کر نیچے اینڈنگ اس کی دو نکات تک ہو جائے گی اب اگین اس میں یہاں کلم رکھئے یہاں اور نیچے کی طرف آئیں جیسے ہی لائن کو ٹچ کر جائیں ساتھ ہی اٹھنے لگ جائیں اوپر کو راؤنڈ کرتے کرتے اوپر جائیں اور گھوماتے ہوئے واپس باہر کتنا باہر کہ ہم ان دو نکات کے درمیان میں آ جائیں اب یہاں کلم رکھئے اور نوک سے شے بنائیں اوپر سے موٹی ہوگی اور نیچے سے باریت پھر بلکل درمیان میں اس کی ہا کے یہ جو درمیان بنتا ہے یہاں کلم رکھنی ہے اور یہ شے یہ ہا وہ ہے جو سٹارٹنگ میں آتا ہے سٹارٹنگ والا ہا اس طرح لکھتے ہیں اب دیکھیں کہ یہاں سے سٹیل لائن کھینچ رو نیچے تک تو یہاں پورا ایک کت ہوگا کلم کا اور اس کے یہاں بھی یہ اوپر والد جو لائن ہے یہاں سے یہ اندر تک بھی ایک کت ہوگا کلم کا یہاں پورا ایک نکتہ آ جائے گا کلم کا اور یہاں سے ایک کت اور تھوڑی سی سپیس مزید یہاں مل جائے گی تو یہ ہا کی پہلی شیپ ہے جو ہم نے آج سکھی سٹارٹنگ شیپ ہے اور اس طرح سے بنے گی اب اس کی دوسری شیپ سمجھتے ہیں دوسری شیپ لکھنے کے لئے اگرین اس طرح تین نکات لگائیے اس شیپ میں یہاں نیچے سے ایدر سے دیکھیں تو تب بھی تین نکات ہی آتے ہیں تین ادر تین ادر سٹریٹ لائن تو یہ اگین سٹریٹ لائن سٹریٹ لائن اور یہ سٹریٹ لائن اب یہاں ہاں بنائیے سارا سیم ہے بس تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ہمیں سمجھاتا ہوں بھی گلم رکھا ڈیڑھ نکے تک آئے ویسے ہی شیپ بنائیں یہاں کلم رکھیں اور نیچے تک پہلے ہم آئے تھے درمیان تک اب نیچے تک آگئے اب اس کے اوپر یہاں اس کے درمیان سے ہی آگے والا پاڑ آجائے گا خواہ وہ علیف ہے یا با ہے یا واو ہے کوئی بھی جو وارڈ ہے کوئی سابی وارڈ اس سے آگیا آگا پھر تو دیکھیں مجیمنٹ سیم رہیں گی پورا ایکت ٹھیک ہے اور یہ ہاں کی دوسری شیپ ہوگی تھوڑی سی ورییشن کے حساب سے مزید آگے بڑھتے ہیں دوبارہ سے یہی مجیمنٹس رہیں گی نیچے سے بھی یہ یہ اوری شیپ نیچے اوری سیڈ سے تین نگات ہی آئے گا ٹھیک ہے اگین اگین میزان بنا لیا ایک اور ورییشن آنے لگی ہے اسی شیپ میں اچھا ان کی زلف بھی ہوتی ہے یہاں ہی کلم رکھ کے یہ کونے پہ کلم رکھ کے ان کی زلف بھی بنتی ہے اس طرح ٹھیک ہے زلف والا پارٹ بھی ہے اس میں ٹھیک ہے سیم سٹروک یہاں تھوڑی چینجز ہیں وہ یہ کہ یہاں کلم رکھ کے جب نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو ایک باک کی طرح والا پاس دینا ہے اور پھر اوپر جائیں واپس اس طرح اس طرح باک کی طرح والا پاس دے کے پھر واپس اوپر چلے گئے اور اب اس جگہ سے جہاں پاس دیا تھا اس جگہ سے مرمیت آئے گیا اس کے ساتھ آکے جوائننگ میں الیف با جیم دال جونسہ بھی جوائن کرنا ہو یہاں جوائن ہو جائے گا ایک نکتہ اور یہاں پھر سیم ہے اور نیچے اس جگہ پر تین نکات تو یہ تیسری شیپ ہوگی کیونکہ سٹارٹنگ شیپ ہے تو اس میں وزید ہمیں وریشنز دیکھنے کو ملتی ہیں نیکس شیپ کی بات کرتے ہیں دیکھیں کلم رکھیں اوپر کو جائیں بس یہ سٹرک اگر اس سٹرک کے ساتھ میں سیدھی لائن لگا ہوں تو وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی اب اس سٹرک کی مکمل جو لیندھ ہوگی وہ تین نکات سے کچھ زیادہ ہے تھوڑی سی ایک قد زیادہ تین نکات سے اب یہاں سے تین شیپ مطلب تین وریشنز آئیں گی ہماری پہلی وریشن جنسی ہے اس میں کیا کرنا ہے پہلے تو وہ سمجھئے یہاں سے بلکل اس جگہ سے اوپر نوک ہوگی اور یہ نوک بنے گی یہاں سے اس طرح اب آگے واؤ ہو با ہو چیم ہو دال ہو وہ یہاں سے آگے جوائن ہوگا جس طرح دیکھیں اگر فار ایکزمپل واو والا پارٹ ہے اس طرح اور جبکہ یہ ہاں ہے تو یہ اس طرح ایک سٹارٹنگ شیپ یہ آگی اب اسی میں وریشن دیکھتے ہیں مزید آگے چلتے ہیں اسٹریٹ لائن کے حساب سے اسٹریٹ لائن لگائی یہ سٹرک بنایا یہ سٹرک بنایا اس کے ساتھ ساتھ ہی نیچے آگیا اور آگے نیکس شیپ آجائے گی واؤ کی ہی ایکزمپل لیتا ہوں تاکہ سب میں ڈیفرنس سمجھ آجائے اگر اس کی جو لیند ہے وہ بھی سیم ہے یہاں سے تین اور ایک قد قلم مزید آگے ایک وریشن ہو رہے گی ایک ساتھ ایک ساتھ ویشن ہو رہے گیا ڈیفرنس سیم شیاب تو یہ والی شیپ فورت تھی یہ والی فیفت ہوگی پانچ شیپ تو یہاں تک ہوگئی اب ایک خا کی سادہ شیپ بھی ہے جو اکیلی لکھی جاتی ہے اس کی بات کرتے ہیں اس میں جو سٹرک سٹارٹ ہوگا سٹارٹنگ سٹرک وہ کچھ اس طرح سے ہوگا آئی سے ستہ باریک کر دیا موٹ آئی سے باریکی کی طرف اور پھر یہاں ہی کلم رکھنا ہے باہر اکتہ ہی موٹتے ہوئے اوپر لے جانا ہے اس کو اس کے ساتھ ملا دیں یہ سنگل ہا ہے ایک نکتہ اور ایک کت کلم کا اس میں آ جاتا ہے تھوڑا سا وقفہ ہے ہلکی سی ڈھیلان ہے اس میں خا کی یہ شیپ ہے اگین سٹارٹنگ شیپ خا کی سمجھے یہ پارٹ بنایا اور پھر یہاں سے پا والی شیپ بنانی ہے یہ با والی شیپ اس کے درمیان میں آ کر فرسٹ لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنی ہے اب یہاں سے گول کرتے کرتے واپس اس کے ساتھ ملا دیں یہاں اور پھر یہاں سے ہی بات یاد رکھنی ہے یہ پھر بنایا یہ شیپ بھی سٹارٹنگ شیپ ہے ہاں کی اس طرف سے دیکھا جائے تو یہ پورا ایک نکتے میں آتا ہے اوپر سے دیکھیں تو اس جگہ پر دو نکت آتے ہیں اور یہ سیونت نمبر شیپ ہوگی لارڈ شیپ اس کو سمجھتے ہیں ایک لائن لگائی اور پھر تقریباً اس کے میڈ سے نیچے سے یہ پارٹ نکالا بائی جو لاسٹ وڑی لائن ہے یہ مطلب جہاں سے سٹارٹ ہوئے اسے تھوڑا سا اوپر رہ گی یہ لائن اب آدھی کلم سے یہاں سے سٹروک ہی چھیں گے اس طرح آدھی کلم سے یہ سٹروک بنانا ہے اور پھر گھوماتے ہوئے اس کو واپس کیانے اور دن یہ پارٹ اس میں زلف بھی بنتی ہے یہاں سے اگر ہم زلف بنانا چاہیں تو اس میں زلف بھی بنتی ہے اس طرح یہ بھی ہا کی شیپ ہے ملاتے ہوئے موسیقی ہا کے ساتھ واق اس کے جو مجیمنٹ ہیں یہاں سے تین اور کچھ نکاح تک یہ ہے اور ایک نکتہ مزید آگئی آجاتا ہے تو یہ ہا کی ساری شیپس ہیں جو آج ہم نے سیکھی یہ بھلا پارٹ سارے کا سارا بھاریک ہوتا ہے جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں لیکچر ہمارا یہاں انڈ ہو گیا آپ لوگ کام بہت کم بھیجتے ہیں کلاس میں یا تو کورس مشکل لگ رہا ہے آپ سب کو تو یہ ہا اور واق آج کے لیکچر یہ تھا جی کوئی سوال ہے جی فورتھ اور فائی بھی سٹارٹنگ شیپس میں آ سکتا ہے اس لئے میں نے بنا دیا یہ سارے سٹارٹنگ شیپس میں ہیں تھرڈ والا آسان ہے اس میں پہلا سٹروک سب کا سیم ہے یہاں بس نیچے آتے تھے باگ کی طرح پاس دے کر دوبارہ گھما دینا ہے اس کو جیسے آرابک میں ہم پانچ لکھتے ہیں نا یہ ویسے ہی ہے آسان ہے یہ دوبارہ سے بنا کر دکھا دیتا ہوں فور اور فائی بھی یہ اور یہ یہ دونہ سٹارٹنگ شیپس ہی ہیں بلکل ایسے ہی ہیں سیدھی رائن کی انچ کے اوپر سے نیچے آتے ہوئے بنانی ہے یہ تو آسان ہے مشکل نہیں ہے آپ آرام سے کر لیں گے جب لکھنے بیٹھیں گے انشاءاللہ میرا خیال ہے مزید سوالات نہیں ہیں آپ سب کے کلاس کلاس میں ہمارا یا رہ جائے گا جی خا کی یہ شکل ہے یہ والی سنگل ہا اس طرح لکھا جاتا ہے ان دو آنخو والی جو خا ہیں وہ اس طرح لکھے جاتی ہیں ہاں جب خا جوائننگ میں آجے یہ والا تو تب یہ شیپس ہیں یہ تین ٹھیک ہے جب جوائننگ میں یہ والی چیز آج ہے اس طرح شہروز کے اندر ہاں جونسی ہوتے ہیں یہ والی ڈلتی ہے تو پھر شین کے ساتھ ہاں یہ بن جائے گی وہ انشاءاللہ جب ہم مراقبات سیکھیں گے اس میں یہ چیزیں واضح کروں گا مزید انشاءاللہ اب بھی مفردات پر تو پچھو دیجئے اس کو بہت بہترین طریقے سے سیکھ لیں ان کو جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ناکس اللہ سے ملاقات کرتے ہیں ٹرکٹس کرتے رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ٹرکٹس کرتے ہیں